اسلام علیکم ناظرین اور اپنی فیصلہ سازی کی قوت کو کیسے مضبوط کریں اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے مہتاب حمید صاحب کو جو کہ انیل پی ٹرینر اور کوچ ہیں اور اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اسلام علیکم جی والکم السلام علیکم کیسے ہیں مہتاب الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اچھا یہ بتائیے کہ ایک انسان کی زندگی میں بارہ ایسے لمحات آتے ہیں جب اس کے سامنے دو تین چار آپشنز آتی ہیں اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسپت کب مہربان ہوگی اور کسمت دروازے میں کب نوک کرے گی لیکن نوکنگ سمٹائم دو تین آپشنز سے ہو جاتی ہے دو تین سمتوں سے ہو جاتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جائے اچھا اس سٹیٹ آف مائنڈ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یہ کیا ہے اور ہم اس کیفیت سے کیسے نکل سکیں دیکھیں جو مائنڈ ہے نا جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز آ جاتی ہیں اور ہماری منٹل سٹیٹ کنفیوز میں چلی جاتی ہے تو اس لمحے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر آپشن کی پیوریٹی کیا ہے کون سی آپشن ہمارے انر سلف کے ساتھ الائن ہے کیونکہ فیصلے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تب پورا ہوتا ہے جب ہمارا دل ہمارا دماغ اور ہمارے ایکشن الائن ہو یعنی کہ آپ الائنمنٹ کی کنڈیشن میں ہو تو آپ کے پاس تین آپشنز آئی ہیں اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی آپشن آپ کے دل دماغ اور آپ کے ایکشن سے زیادہ قریب ہے یا آپ کے لانگ ٹرم وی ان کے زیادہ قریب ہے بکوز آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے آپ نے اپنے مقصد کے ساتھ ان آپشنز کو الائن کرنا ہے اپنے گولز کے ساتھ ان آپشنز کو الائن کرنا ہے جو آپشن پیوریٹی پر سب سے زیادہ الائن ہو رہی ہے آپ نے اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے تب ہی آپ اس کنفیون کی سٹیٹ سے نکل سکتے ہیں بہت سے لوگ کلیر نہیں ہوتے ان کا مائنڈ کلیر نہیں ہوتا لیک آف کلیریٹی کی وجہ سے کنفیون کیریٹ ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ آپشنز میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں سو آپ کا مائنڈ فلیکسیبل ہونا چاہیے اور فلیکسیبل تب ہوتا ہے جب کلیریٹی ہوتی ہے جیسے ہم جب گوگل میپ پر ٹرائیول کرتے ہیں اگر کوئی ایک راستہ باندھا ہے تو وہ فلیکسیبل کسی دوسری طرف ہمیں ڈائیورٹ کرتا ہے اور وہ پرارٹائز کرتا ہے کہ کس راستے سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے ایون دو کہ شورٹ ٹیسٹ راستے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ رش کی وجہ سے وہ اس کی سلیکشن نہیں کرتا سو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں فلو میں ایزیلی ہمارے مقصد ہمارے گول تک لے جائے گا اس کو ہم نے پرارٹائز کر کے سلیکشن کر لے گا لیکن بعض وقت ایسی کیفیت سے ہم دوچار ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو آپشنز آئی ہیں وہ دونوں اس لحاظ سے بہت اچھی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دونوں میں ہمارا فیوچر بن سکتا ہے سپوس کہ ہم ایک سیچویشن کو کنسیڈر کرتے ہیں ایک دوست ہے ان کو آفر آئی کہ آپ کا کل پبلک سرویس کمیشن کا انٹرویو ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم انہیں ائر فورس سے آفر آئی کہ آپ کل ہمارے پاس اس وقت انٹرویو کے لیے آئیے اب وہ کنفیوزڈ ہیں اچھا انہوں نے کوشش کی کہ میں صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا ہوں اور میں وہاں ائر فورس کا انٹرویو دوں اور ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرا انٹرویو آپ 3.30 کے قریب رکھیں تو میں وہاں سے آ چاہوں گا اچھا نتیجہ تن یہ ہو ہے کہ وہ جب اسلام آباد میں تھے تو ان کا دماغ لاہور میں تھا اور جب وہ اسلام آباد سے پارے گئے اور لاہور کے لیے انہوں نے ٹریول کیا تو وہ وہاں سٹک تھے اور ان کے دونوں آپشنز ان کے ہاتھ سے نکل گئے اچھا تیکھیں اب اس میں نا کلیریٹی نہیں ہے ان کے مائنڈ میں اگر میرے پاس دونوں آپشنز آئیں تو میں دیکھوں گا میری ویلیوز کیا ہے like 2012 میں میری گورنمنٹ کی جواب ہوتی اور 17 گریڈ کی تھی آئی ٹی ٹیچرز ہائر ہوئے اب سب کہتے ہیں گورنمنٹ کی جواب ہے آپ جوہننگ کیوں نہیں دے رہے بکوز میری ویلیوز کی فریڈم میں نے سوچا کہ اگر یہ میں جواب سلیک کر لوں گا تو میں فکس ہو جاؤں گا اب وہاں پہ میرے لیے ڈسائیڈ کرنا آسان تھا جبکہ میرے اردگرد کے لوگ مجھے لیبل کر رہے تھے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں بٹ میں اپنے ویین کے ساتھ چیزوں کو الائن کر رہا تھا کہ اگر میں اس جواب کو سلیک کروں گا تو میرا جو فریڈم ہے وہ کمپرومائز ہوگا میں ایک کوئنٹ پہ فکس ہو جاؤں گا میں ٹریبلی نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری ویلیو میں یہ بھی ہے کہ میں نے ایکسپلور کرنا ہے دنیا کو میں نے چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹس کو ایکسپلور کرنا ہے اب آج میں کر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اپنے ایک ڈسائیڈ کی وجہ سے بیٹھا ہوں اگر میں وہ سلیکشن کر لیتا تو میں اتنا زیادہ ٹریبل نہ کر پاتا میں مختلف لوگوں سے مل نہ پاتا اور میرا مائنڈ وہاں پہ سٹک کر رہتا سو یہ ساتھ جو ابھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ اس میں ان کے پاس کلیریٹی نہیں ہے اگر کلیریٹی ہوگی تو وہ جتنی مرضی اچھی آپشنز آج ہیں اس میں سے جو ان کے ویئنڈ کے ساتھ ان کے مائنڈ کے ساتھ ان کے فیوچر کے ساتھ فیوچر کو دیکھیں آپ اپنے مائنڈ میں امیجنیشن میں کریئٹ کرتے ہیں آپ اپنا ایک ویئنڈ بناتے ہیں جس کے پاس ایک راستہ نہیں ہوتا دو راستے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہے وہ بائیر ڈیفال منٹلی کنفیوز ہے بکوز وہ چوائسز رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کر لوں گا اٹمین کہ اس کی ویل پاور اس کا بلیف سسٹم سٹرانگ نہیں ہے جب آپ کلیر ہوتے ہیں اور آپ ایک ڈیسین پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ راستے بھی بنا لیتے ہیں جیسے بہت سے بچے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سر کے بتائیں کہ اس فیلڈ کا آگے سکوپ ہے یا نہیں تو میں کہتا ہوں کہ سکوپ آپ کے اپنے اندر ہے آپ نے خود اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جانا ہے جس سے وہ سکوپ کریئٹ ہوگا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ جب تک اس ڈگری کو یا اس فیلڈ کو کمپلیٹ کریں تب تک یہ فیلڈ سیچوریٹڈ ہو جائے پھر یہ آپ کے اپنی انویشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا آلائن ہے آپ اس کو کس نئے انداز سے لے کے چلتے ہیں سو اس کیس میں کنفیئن ہے جس کی وجہ سے ڈسیئن نہیں ہے جس کی وجہ سے دونوں سے وہ ہاتھ دو بیٹھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب دو کشنیوں کے مسافر ہوتے ہیں تو آپ ایک میں بھی صحیح سفر نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ میک یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو عموما ہم غلطی کر جاتے ہیں ہم غلطرن لے لیتے ہیں سو یہاں پر کلیریٹی کی کمی ہے بائی ڈیفولٹ کلیریٹی کی کمی ہے اچھے کلیریٹی نہ ہونے کی کیا ریزن ہے اس کو گائیڈنس نہیں ہے اس کے پاس اس کا نالج نہیں ہے یا اس نے پلس اینڈ ماینس کی کلکولیشن نہیں کی کس وجہ سے کلیر کیوں نہیں ہے دیکھیں کلیریٹی کے پیچھے پوری آپ کی لائف کی فیلوسفی ہے وی ان آپ کا ایک برادر پرسپیکٹیو ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ڈریکشن کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اپنی نسل کی ڈریکشن کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ برادر پر ہے اس کے بعد آپ کے گولز ہیں آپ اس وی ان تک جانے کے لیے کس پروسس سے گزریں گے وہ گولز ہیں آپ کے اگر آپ کے پاس وی ان کی کلیریٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس گول کی کلیریٹی نہیں ہو سکتی اور اگر گول کی کلیریٹی نہیں ہے تو جو چھوٹے چھوٹے سٹیپ چھوٹے چھوٹے آپ ایکشن لے رہے ہیں اس میں آپ کنفیوز ہوں گے آپ کبھی ایک طرف جائیں گے کبھی دوسری طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی ویلیوز کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے بہت سے لوگ کے پاس ان کا ویلیو سیٹ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کلیر ہی نہیں کیا کہ میری ویلیو کیا ہے میرے پرنسیپلز کیا ہیں میں نے لائف کن پرنسیپلز پر گزارنی ہے اگر یہ کلیریٹی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے تو آپ کنفیوز رہیں گے آپ اپنے ایکو سسٹم سے انفلیونس ہوں گے آپ کسی کو بھی کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے آپ اس فلو میں جانا شروع کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ٹرینڈ بیس پہ ڈرائیو ہو رہے ہیں آپ کی گاڑی کا سٹریڈنگ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے جبکہ آپ کی گاڑی کا سٹریڈنگ ایکو سسٹم کے ہاتھ میں ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں ہے آپ جو ڈیٹا وہاں سے کنزیوم کر رہے ہیں آپ اس ہی کے ایکوارڈنگ اپنے آپ کو ڈرائیو کریں سو کلیریٹی کے لیے آپ نے بیٹھ کے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد بگر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میری زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ ہے لرننگ ارننگ این پاورنگ ایڈرز کہ میں نے سیکھنا ہے کمانا ہے اب کمائی صرف پیسے کی حد تک محدود نہیں ہے اس میں ریلیشنز ہیں اس میں ایکسپلوریشن ہے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی امپاور کرتے ہیں اب یہ تین اس کے سٹیپس ہیں جو بلکل کلیر ہیں اب جو بھی کام اس مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ الائن ہوتا ہے اس میں مجھے پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے بکوز وہ میرے مشن کو ایکٹیو کرتا ہے وہ مجھے اس بیدر وی ان کے ساتھ الائن کرتا ہے جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی میرے ایکشن ٹو ورڈ ہوتا ہے اور میں بلکل کلیر ہوتا ہوں میں اس میں کنفیوز نہیں ہوتا اچھا آپ کا وی ان کلیر ہے اور آپ ایک مشنری سپیرٹ کے ساتھ اس حیمت میں سفر بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن فیلیرز ہیں کہ جو بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پلیننگ بھی ٹھیک ہے اور آپ درست حیمت میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو جو ریکوائرد اس کے لیے ایفرٹ چاہیے وہ بھی آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر فیلیر آتا ہے تو اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو منٹرنگ کی یا گائیڈنس کی یا کانسلنگ کی ضرورت ہے یا وہ خود سے ہی ٹامک روئیاں مارتا رہے ایک سٹیپ لے دوسرا لے ادھر کرے ادھر کرے یعنی ملٹیپل آپشنز کے ساتھ وہ اپنی ڈائریکشن ایک ہی رکھتا ہے لیکن کامیابی پھر نہیں پاتی تو کرے کیا اچھا اس میں تین سٹیپ ہیں نمبر من کے ہم انیل پی مائنڈ آرٹس میں فیلیر کا ورڈ یوز نہیں کرتے ہم اس کے جگہ فیڈ بیک کا ورڈ یوز کرتے ہیں جب فیڈ بیک کی انٹینشن پاوزیٹیو ہے جب فیلیر کا ورڈ آپ کے مائنڈ کو آکر ہٹ کرتا ہے اگر اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے تو آپ کا مائنڈ بلوک ہو سکتا ہے فیلیر کا ورڈ آپ کو ایک نیگٹیف فیلنگ دیتا ہے جبکہ فیڈ بیک یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھائے یہ جو آپ نے ایکشنز کیے اس میں ڈیزائر آؤٹکم نہیں آئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ آپ نے فیلیر کے ورڈ کو فیڈ بیک سے ریپلیس کرنا ہے دوسرا کانسپٹ ہے موٹلنگ کا آپ جس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی ایویڈنس موجود ہے اس مقام تک کوئی پہنچا ہوا ہے آپ اس کے فوٹ سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں آپ اس کے فوٹ سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں آپ اس سے منٹورشپ لے سکتے ہیں آپ اس کی زنگی کو پڑھ کے وہاں سے اس کے ڈیسینس کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو پلائے کر کے آپ آسانی سے اس راستے کو کور کر سکتے ہیں دو چیز ہیں اچھا تیسری کہ آپ کے لئے کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کامیابی کا مطلب آپ کے دماغ میں کیا ہے اب بہت سے لوگ کامیابی ایک فائنل ڈیسٹینیشن کو سنتے ہیں کہ میں وہ حاصل کر لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا جبکہ میری لئے کامیابی وہ پروسس ہے بکوز جب آپ کسی پروسس ہے گزرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ آپ کی باڈی مچور ہوتی ہے آپ اس ایکسپیرینس کو فیل کرتے ہیں اس میں تین سٹیپس ہیں ان تینوں کو آپ نے کلیر کرنا ہے اور فیلیر کے ورڈ کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے بکوز ورڈز ہمارے مائنڈ کو ہماری فیزیولوجی کو بہت زیادہ فیٹ کرتے ہیں جیسے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ لینگویج کا بڑا کردار ہے کیونکہ لینگویج جائزہ میڈیم ہمارے مائنڈ کو ڈیٹا انٹرپریٹ کرتے ہیں اب فیلیر کا ورڈ آپ نے ریپلیس کیا فیڈبیک میں آپ کی انٹینشن ہی ڈیفرنٹ ہوگی اسی طرح میں پروبلم کے ورڈ کو اپنی لائک میں بہت کم استعمال کرتا ہوں میں پروبلم کی جگہ چیلنج کا ورڈ استعمال کرتا ہوں چیلنج کا ورڈ میری انر موٹیویشن کو ایکٹیو کرتا ہے جبکہ پروبلم کا ورڈ مجھے کہیں نہ کہیں وہ نیگیٹیو انٹینسٹی دے گا جس کی وجہ سے میں اپنے مائنڈ کو سیلف ہیپناٹائز کرنے ہوگا اس کو بلوگ کرنے ہوگا یہ پروبلم آگئی ہے پروبلم میں دیکھیں ہماری پوری باڈی چینج ہو جاتی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے اب ہمارے اندر کا انسان کہتا ہے کہ چیلنج ہے میں تو کمپلیٹ کروں گا بکوز اس میں آپ کی ایگو آپ کے انر سیلف کی جو ڈرائیو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے سو ورڈز کو آپ نے اپنے مائنڈ کی وکیبلری کو چینج کرتا ہے سو فیلیر کا کانسپٹ ریپلیس کرنے فیڈ بیک سے ہم جتنے بھی کامیاب لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں انہوں نے فیلیر کو فیلیر لیا نہیں تھا انہوں نے اس کو فیڈ بیک لیا تھا کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ایک سٹپ اٹھا رہے ہیں اگر نہیں ہو رہا تو اٹمین کہ آپ کا وہ سٹپ ٹھیک نہیں ہے آپ غلطی کرنے کے بعد دوبارہ کر اس غلطی کو کرتے ہیں تو اٹمین کہ آپ ایک اور بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے اس میں ریفلیکشن بھی بڑی امپورٹن ہے لیکن ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں ریفلیکشن میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ غلط تھے ہمیں کسی اور سٹپ کی ضرورت تھی یا ہمیں منٹورشپ کی ضرورت تھی جو آپ نے کوئیسٹن پوچھا کانسلنگ میں عموماً ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کنورسیشن کر کے اپنے منٹل میپ کو الجنوں کو آسان کرتے ہیں جبکہ منٹورنگ میں وہ پرسن اپنے ایکسپیئنس سے بتاتا ہے کہ میں بھی اس پروسس سے غزرا تھا یہ یہ میں نے غلطیاں کی تھی آپ اگر ان غلطیوں کو بائی پاس کریں گے تو آپ کا ٹائم بچے گا آپ آسانی سے اس مقام کا تاتا جائے گا لیکن ایک کلاس کے اندر 50 سٹوئنٹس ہیں سبھی ایک ہی ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں ایک کورس کریکلوم کو فالو کر رہے ہیں ڈگری سبھی کو ایک جیسی ملی اچھا موسری کا سی جی پی اے یا ان کی گریڈز بھی مناسب ہیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اس میں سے 70% سٹوئنٹس ایسے ہیں جنہوں نے ایک سیٹسفیکٹری گریڈ دی ہے پریکٹیکل لائف میں وہ 70% جو پاس آؤٹ ہوئے اچھے گریڈز کے ساتھ وہ یقصہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا اچھے دیکھیں کامیابی کے ڈیفرنٹ انگریڈینٹس ہیں ڈگری اس میں ایک انگریڈینٹ ہے ہم نے چائے بنانی ہے ہم کہیں کہ صرف پتی ڈال کے ہم چائے بنا رہے ہیں اب کامیابی کے ڈیفرنٹ انگریڈینٹس ہیں ایک آگی ڈگری پھر اس کے بعد آگے ایک پریکٹیکل ایکسپوئیر پھر ایک آگیا اس میں آپ کا سوشل کوشن کہ آپ سوشل کتنے ایکٹیو ہیں آپ کا نیٹ ورک کتنا سٹرونگ ہے پھر اس میں آپ کے ایموشنز کا کردار ہے پھر اس میں آپ کے مائنڈ کی پروگرامنگ ہے آپ کے پاس ایکسپیئنس کیسے ہیں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ گھتگو کیا ہوتی ہے آپ کیا ویجنری لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آپ ڈی موٹی ویٹڈ لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس اس میں اثر انداز ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سا انگریڈینٹ جو کامیاب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ ذرا ان کی زندگی کو ریفلیکٹ کریں ان کو سٹیڈی کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ انہوں نے اپنے باقی انگریڈینٹس پر بھی کام کیا ہوگا آل دو کہ ان کا سجی پر کم ہوگا باقی انگریڈینٹس پر کام کرنے کی وجہ سے ان کا اوہرال جو پروڈکٹ ہے وہ سکسیسول ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈگری کو لیبل کر دیتے ہیں کہ ایک پرسن نے گھر ڈگری لے لی اور اس میں اس نے اچھے گریڈز لے لیے it mean کہ باقی انگریڈینٹس بھی اس کے پورے ہیں جنہی مرضی اچھی پرتی ہو جب تک باقی انگریڈینٹس نہیں ملیں گے چاہے مکمل نہیں ملیں گے اچھا باقی انگریڈینٹس ملنے کے بعد پھر ان انگریڈینٹس کی کونٹیٹی کیا ہوگی ان کو آپ کیسے مکس اپ کریں گے کتنا ٹیمپریچر دیں گے وہ پورا فارمولہ it mean کہ right order میں right time پہ right ingredients کے ساتھ اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو جانے ہو سکتے ہیں باز لوگ محنت کرتے ہیں اور ڈیریکشن بھی ٹھیک رکھتے ہیں لیکن most of the time ہم نے دیکھا کہ وہ جو time ہوتا ہے جس وقت اس کامیابی کو اچھیب کرنا ہوتا ہے یا opportunity کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اس کو miss کر جاتے ہیں یہاں ان کے اندازی اور calculation کی غلطی ہے یا وہ properly نہیں اپنے دماغ کے اندر یہ بات لا پائے کہ میرے لئے کون سا راستہ بہتر ہو سکتا ہے مثلا ایک جوب ہے وہ اس کے لئے apply کرتے ہیں جب interview کا time آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں next time دیکھی جائے گی میں پھلحال یہ کام کر لوں اچھا یہ state of confusion تو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ جوب کرنا بھی چاہ رہا ہے اس جوب کی option بھی آئی apply کرنے کا وقت بھی آیا لیکن جب اس کو call کی گئی interview کے لئے تو اس نے سوچا کہ اچھا پہلے میں یہ try کر لوں ہو سکتا ہے ادھر میرے لئے کوئی اچھی option ہو یا میں یہ بزنس کی کوشش کر لیتا ہوں یہ نہ ہو سکا تو پھر میں جوب کی طرف چاہوں گا اچھا دیکھیں mind state جب confused ہے mind آپ کا بڑا powerful ہے آپ کی willpower بہت powerful ہے mind سے جو frequency نکلتی ہے نا وہ accuracy چاہتی ہے جیسے ہم جب FM radio سنتے ہیں تو ہم جس frequency کو سننا چاہتے ہیں accurate ہم اسے attune کرتے ہیں اگر 99 سننی ہے تو 99 attune ہونی چاہیے اگر اس کو آپ کم زیادہ کریں گے تو distortion آئے گی اب mind کو آپ اپنی self talk میں message دے رہے ہیں کہ یار میں یہ option بھی دیکھ رہوں لیکن پہلے میں اس کو دیکھ رہوں اب mind آپ کا کیا ہو گیا confused اس confusion کی وجہ سے جو آپ کی will power ہے جو آپ کا belief system ہے وہ کمزور ہوگی اب آپ کی energy ہی وہ produced نہیں ہوگی اسی لئے clarity بڑی important ہے جو لوگ بالکل clear ہوتے ہیں وہ confused نہیں ہوتے بکوز وہ اپنے mind سے exactly same frequency نکالتے ہیں اور جب same frequency نکلتی ہے آپ کی thoughts سے وہ آپ کی actions بھی جس بھی جاب کے لئے جاتے ہیں وہ پہ ایک اچھا performer کے طور پر اپنے آپ کو present کرتے ہیں اور ultimate بھی آپ اس field میں اپنے آپ کو کام سکتے سکتے لائیف کی جرنی میں بھی جتنی زیادہ clarity ہو گی اتنی ہی آسانی سے آپ آکے جائیں اچھا failures کی ریپیٹیشن ہے اس کے نتیجے میں اگر کفر depression میں چلا گیا تو اس کو وہاں سے کیسے نکال جائے گا دیکھیں جو past کے ایونٹ ہے mind میں پوری مووی چل رہی ہوتی ہے ہم فار میں اپنے mind میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں پھر فیڈ بیک سے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ میں وہاں پہ اگر یہ چیز حسل نہیں کر پایا تھا تو میرے اندر کیا کمی تھی یا میں اس کے لئے کیوں تیار نہیں تھا موومن لوگ اس لئے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پاسٹ کے اپنے mind میں ریپ لے کرتے ہیں اب mind کو نہیں پتا کہ وہ چیز ہوگی تھی یا بھی دوبارہ ہو رہی ہے اس پریزن میں ریپیٹیشن کی وجہ سے سٹریس میں جاتے ہے اس کا آسان حال ہے کہ کریں گے تو ان کے پریزن کی سٹی ہوگی وہ سٹریس سے نکل آئیں گے سٹریس سے نکالنے کا آسان حال یہ ہوتا ہے ہم mind کے اندر ایک مووی رن کر سکتے ہیں یا آپ پریزن کی سچویشن کو دوبارہ سے ریپلے کر ہیں ایک فیلیر ہے میں میں ایک کام کرنا میں میرے لیے لرننگ آؤٹکمز کیا تھے اب جب میں لرننگ آؤٹکمز کی طرف جاؤں گا تو میرا mind ایک ڈیفرن ڈیمنشن میں ہوگا تو وہ سٹریس کے اس لوپ میں سے نکل آئے گا اور وہ پھر سٹریس بڑھتا رہے گا جتنا زیادہ اس کو ریپلے کریں گے اتنا ہی زیادہ بڑھ کیونکہ mind negation کو نہیں لیتا جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بلانا چاہ رہے لیکن بلان نہیں پا رہے جیسے میں آپ کو کہ آپ نے آج کالے کلر کی بلی کے بارے میں نہیں سوچنا اب آپ کے مائن میں کالے بیونٹ پہ کریں ادھر بائیس آپ اپنے پریزن پہ فوکس کریں اور اپنے فیوچر کی اچھی چیزوں کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں امیجینیشن کے اندر کریں اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے مائن کی فیکٹری ہے نا اچھی چیزوں پہ کام کرنا شروع جائے جس سے آپ کلٹی مٹھلی جو ٹرین آف تھوٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی اور آپ اچھا فیل کریں نا سی یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد ہم گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمار ساتھ رہیے بریک بریک مہتاب سب کچھ لوگ یا تو ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جو حال ان پر بیٹھ رہے وہ اس میں نہیں ہوتے اور پھر وہ اکثر روتے میں پائے جاتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہم ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں لیکن جو کنسنٹریشن ہے اس میں ان کا فوکس جو ہے وہ ان کا آج نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں مجھ سے ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں یا ماضی میں سے کیا حادثات پیش آئے یا ماضی میں مجھے کونسی نکامیاں دیکھنی پڑی ہیں یا میں مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں کامیاب انسان ہوں میرے پاس کوٹھی ہے بنگلہ ہے گاڑی ہے اور میں بہت خوش حال زندگی گزار رہا ہوں اور جس حال میں رہ کے میں کام کرنا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے تو کیا ایسی کیفیت سے اگر ہم کسی فرد کو نکالنا چاہیں کہ اس کا ذہن حاضر ہو جائے وہ آج میں جی گ دیکھیں نا وہ آج میں جی گ تو کچھ کرے گا نا تو کیسی یہ پاسی ہے دیکھیں اس میں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو پریزنٹ ہے وہ آپ کا ریکارڈنگ فریم ہے جو آپ کی زندگی کی مووی ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی پریزنٹ میں اور پریزنٹ آپ اپنے پریزنٹ میں ایکشن پرفارم کریں گے وہ ہیرو کا رول ادا کریں گے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں جتنا پریزنٹ آپ کا اچھا ہوگا وہ ہی پریزنٹ آپ کا پاس بنے گا اس ہی پریزنٹ کی وجہ سے آپ کا جو فیوچر ہے وہ بہتر ہوگا تو اس میں ہم نے جو اپنے مائن کا فوکس ہے اس کو ایکشن پہ لے کے آنا ہے بکوز پلیننگ آپ کی صرف پلیننگ آپ کی زندگی کو بہتر نہیں کرتی بکوز فیوچر اور پاس آپ کے فور ڈی ہیں فور ڈی سے مراد وہ فیزیکل نہیں ہے وہ آپ کی میجینیشن میں جبکہ کرنٹ آپ کی زندگی ہے وہ فیزیکل ہے آپ اپنے گولز کو کنورٹ کیسے کرنا ہے ریالیٹی میں اس کے لئے آپ کو 3 دنیا کے اندر کام کرنا ہے جیسے ایک بڑی مشہور مووی ہے اس میں جو میجیشن ہوتا ہے وہ جیل کے اندر ہوتا اور اس وہی چیز کہیں اور سے نکالتا ہے یعنی کہ جو دکھاتا ہے وہ پاسٹ ہے اور جو نکالتا ہے وہ فیوچر ہے لیکن کہتا ہے کہ جو اصل ٹرک ہے وہ سنٹرل پوائنٹ میں کرتا ہے جو میجی کی ٹرک ہوتی ہے اور وہ ہے پریزنٹ سیمیلللی ہماری زندگی میں بھی جو میجی کی اصل ٹرک ہے جس سے ہم اس گول کو اس خواب کو حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ہے سو ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کو اپنے مائنڈ پر فکس کرنا ہے کہ ہمارا جو ایکشن ہے وہ پریزنٹ میں ہماری مووی کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پریزنٹ میں ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اگر اپنے پاسٹ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں دیکھیں پاسٹ کی بڑی بیلی ہو بکوز پاسٹ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ٹرگر ہوتا ہے آپ کی سوچیں پاسٹ موٹیفیشن دیں گے یعنی کہ وہ آپ کے پریزنٹ کو موٹیویٹ کریں اور اسی پریزنٹ کی وجہ سے آپ اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے جو اصل امتحان ہے وہ پریزنٹ میں فیوچر اور پاسٹ وہ فور دی ہے وہ 3D نہیں ہے 3D آپ کا پریزنٹ ہے سو ہم نے 3D پہ کام کر ہے کیونکہ 3D سے ہی ہم اپنی منٹر مووی کو چینج کر سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی تنہائی میں بہت کونفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم سبھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے جب وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرنا اکیرے کھڑے ہو کہ وہ تقریر بھی شاید کر لیکن جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا کونفیڈنس لوس کر جاتے تو اس کی کیسے آپ ٹریننگ کرویں گے پوری دنیا پہ کام ہوتا ہے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں وہ اپنی پرفارمنس کئی سو دفعہ پہلے ہی اپنے مائنڈ میں پرفارم کر چکے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی دھاگا ہے جب آپ اس کو فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلی دفعہ آپ اس فولڈ کرتے ہیں تو بڑا کمزور سا ہوتا دوسری دفعہ کرتے ہیں تو سٹرانگ ہوتا جتنی دفعہ اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے وہ اتنا سٹرانگ ہوتا جاتا جب ہم مائنڈ میں کسی چیز کو فولڈ کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں نیورو پا کریٹ ہونا شروع ہوتے اب ایک دفعہ کرنے سے دو دفعہ کرنے سٹرانگ ہوں گے اب جتنا زیادہ مائنڈ میں آپ ویولائز کریں گے اپنی اس کانفیڈنس کی سٹیٹ کو آپ کے مائنڈ کو یہ نہیں بتا کہ وہ ریالیٹی میں ہو رہی ہے تو مائنڈ اس کے لیے نیورو پا کرنا شروع کر دے گا اپنے ویولائز کرنا ہے اس کانفیڈنس کی سٹیٹ کو ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو جب آپ فرس ٹیم جائیں گے آپ نے جتنی مرضی بھی ویولائز کر لی سٹارٹ کے جو ٹین سیکنڈ ہیں وہ بڑے امپورٹن ہیں اس میں آپ نے ایبزور کرنا ہے اس انوائرمنٹ کو ٹھیک ہے اور عمومن اس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ کانپیڈنس لوس کرتے ہیں ان کے سیلف ٹاک کے اندر کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے یاد رکھیں ڈاؤٹ جو شک ہے وہ اور یقین کبھی بھی ایک ساتھ آپ کے مائن میں نہیں آسکتے دونوں میں سے ایک چیز آئے کہیں نہ کہیں سیلف ٹاک میں کہتے ہیں میں میں لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا میں لوگوں کے سامنے کانپیڈنس نہیں ہوں اب انہوں نے اپنے مائن کو کیونکہ پروگرام کیا ہے اب مائن تو اسی کے اگر چلے گا اس لئے جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو انہوں کو کانپیڈنس کیا ہوتا ہے شیک ہو جاتے تو انہوں نے اپنی سل ٹاک میں اپنے آپ کو پوزٹیو میسیج دے کہ میں کانپیڈنس ہوں میں لوگوں کے سامنے پرفارم کر سکتا ہوں جب اپنے مائن کو اس طرح سے پروگرام کریں گے تو شخصیت میں اعتماد جو ہے یا جو ہم کانپیڈنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں جیسے ہم نے پہلے بات کی جو آپ کا پرسون ہے وہ بڑا مہتر کرتا ہے بکوز پرسون سم ویر آپ کو ایک پاور دیتا ہے ٹھیک ہے اور کلرز کی بھی پوری سائنس ہے ہم کون سا کلر پہنتے ہیں اس کا ہماری پرسنیلٹی پر کتنا اثر ہوتا ہے بھی بہت امپورٹن ہے بکوز انسان نائنٹی پرسنٹ ویولی چیزوں کو لیتا ہے ہماری جو ویول سنس ہے باقی تمام سنس سے زیادہ ایکٹیو ہے تو جب ہم سوسائٹی کے اندر موو کرتے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے ایک پرسپشن کرتے ہیں اب اس پرسپشن کو پوزیٹیو بنانے کے لیے آپ اپنے پرسونہ پر کام کرتے سیکنڈ آپ کی باڈی لینگویج مائنڈ اور باڈی کنیکٹی ہے جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو مائنڈ سے کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں جب باڈی سٹرونگ ہے آپ کی باڈی کے اندر ایک کہلنے کی کانفیڈنس ہے آپ اپنے پوزیٹر کے اوپر کام گٹ ہے تو اس سے آپ کے مائنڈ کو سٹرنث ملتی ہے آپ کی باڈی لینگویج آپ کا پرسونہ اور پھر آپ کے ورڈز جو آپ یوز کرنے اپنی بیلڈنگ کے لیے کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ان کی سکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے یا ان کی شخصیت کی اوورال اولیس ایک ڈیویلپمنٹ ہے اس کے لیے وہ ٹریننگ کا کیا سبھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یا انڈویل کوچنگ کی بھی ضرورت پڑتی یہ پوری سائنس ہے جیسے میں مائنڈ آرٹس کی جب فیلوسفی استعمال کرتے کیونکہ ہمارے شورٹ ٹیم مائنڈ کی جو میموری ہے اس کی کپیسٹی میکسیمم فور لرننگ آؤٹکمز کی ہے اب ایک فریننگ کے اندر اگر فور سے زیادہ لرننگ آؤٹکمز ہے پہلے نمبر پہ وہ شورٹ ہے ممیوری کے اندر آئیں گے اور وہ سکپ ہونا شروع ہو لیں گے سیکنڈ سسٹین جب ہو جائے گا تو پھر اس کو بیہیویر کے اندر کیسے لے کے آنا ہے یہ پوری آرٹ ہے تو عمومن ٹریننگ سے امپیکٹ کم آتا ہے اس کے لیے ریگولر آپ اندر کا انسان جب ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے اور جب آپ خود سے کچھ سوچ شروع کرتے ہیں اور آپ کے اندر کی سپورٹ آپ کے اندر کی ہے یعنی آپ کے اندر دیالوگ کی اندر کے انسان کی ہے اس میں موٹیویشن ہے اس میں ٹریننگ ہے تو اس پارٹ کو کرنے کے لیے کوچنگ بہت زیادہ آپ کا ٹائم بھی بچاتی ہے پلس آپ کی چیزوں کو سپر لیول پلے جاتی ہے دنیا کے جتنے بھی سپر سٹار ہیں وہ کسی بھی میرے ان سب کے کوچ چیز ہیں اور ڈیفرنٹ سپیسیفک ڈیمینشن میں کوچ چیز ہے ہیلتھ بیماریوں میں لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا پسند ہوتی ہے جو ان سیٹ ڈیویلیپنٹ ہے یا ان سیل کو اگر آپ نے اپلیفٹ کرنا ہے اس کے لیے لوگ کنونس نہیں ہوتے کہ ہمیں بھی کسی کونس لیٹ کی ضرورت ہے لوگ سمجھتے ہم خود بڑے سیانے جب آپ کہتے ہم خود بہت سیانے ہیں ہم خود کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو بند کر رہے ہیں اکسپٹنس کی جب ہم اکسپٹ نہیں کرتے میرے بھی بھی کوچیز ہیں دیفرنٹ فیلڈز جس جس رائٹنگ کا کوچ ہے پرسنیلٹی کے ایسے پرسپیکٹیم جن میں کوچنگ بس پہ جاؤں گا کچھ ہو ٹائم بچ جائے گا لیکن اگر میں بائی ایر جاؤں گا میرا ٹائم بھی بچے گا اور میں فریش بھی ہوں گا سیمیلرلی کوچ آپ کی جنگی کو آسان بناتا ہے جو آپ کے ان سائیڈ کو ایکٹیو کرتی ہے اور آپ آسانی سے اس مقام تک پہن سکتے ہیں تو جو لوگ اس پرسپیکٹیو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے آپ اگر ان کو ریفلیک کریں ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ زندگی میں سٹک ہوتے ہیں بکوز سکرات کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتا یہ جو پرسپیکٹیو کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ آپ کے اندر کی جستجو کو ایکٹیو کرتی ہے اور جتنی جستجو آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے آپ کی زندگی اتنی ہی بہتر ہونا شروع ہوتی اچھا ایک سیچویشن میں کوئی فرد ریسپونس دیتا ریاکٹ کرتا اور ایک فرد ہے وہ سوچنے میں اتنا مستقل ہو جاتا کہ وہ سیچویشن کو ہی گزر جانے دیتا ہے اور ایک فرد ہے جو سنسیبل ریسپونس تو دیتا ہے لیکن وہ اس طرح سے ایبرپٹ ریاکٹ نہیں کرتا پوری ریسپونس کی جاتا تینوں میں سے کون سا بہتر ہے دیکھیں پہلے تو ہم نے یہ سنجھ ہے کہ ریسپونس اور ریکشن میں فرق کیا ہے ریکشن ہمارے ریپٹیلین برین کی خصوصیت ہے جس میں ہم فائٹ کریں گے یا ہم فلائٹ کریں گی ہم فریز ہو جائیں گے اس میں ہمارا ہیومن مائنڈ شو ہوتا ہے اور ریکشن میں غصے میں ہم ریکٹ کرتے ہیں اس لئے غصہ حرام ہے کیونکہ غصے میں ہم انسانیت کی لیول سے نیچے آجاتے ریپٹیلین برین ایکٹیو ہے اس میں سروائیول کنڈیشن ہے یا تو آپ فائٹ کریں گے فلائٹ کریں گے یا فریز ہو جائیں گے اب جب آپ سوچتے ہیں تو وہ ریپٹیلین برین سے آپ کنٹرول ہیومن برین پہ شفٹ ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات کا لائے گا اب جتنا آپ سوچ کے ریسپونس کریں گے کہ آپ اشرف المخلوقات کے لیول پہ اتنی بہتر ہوتے جا رہے اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں بہتر ہو گا آپ نے پہلے رییکشن سے شفٹ ہون ہے ریسپونس پہ رییکشن میں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں جتنے بھی لوگ جلوں کے اندر ہیں جا کے ان 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 پتہ چلتا ہے کہ اس رییکشن کی وجہ سے ان سے کوئی کام ہو گیا جس کی پوری زندگی جو ہے وہ مشکل میں ہم مشکلات میں رییکشن کی وجہ سے ہوتے ہم نے رییکشن کو بائی پاس کر ہم نے ریسپونس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے جو ریسپونس پہ کام کرتی ہے اموشن پہ کام کرتی ہے اس کی فلوسفی ہے کہ تین سیکنڈ کا پاس لینا ہے جب آپ رییکشن موڈ میں تین سیکنڈ کے پاس سے آپ کا جو ہیومن برین ہے اور آپ سوچ سمجھ کے شوری طور پہ ریسپونس کریں جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن بھی محفوظ رہیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے جب بعض لوگ کے انڈویجنلی تو بہت اچھا پرفارم کرتی لیکن وہ گروپ ورک میں کام نہیں کر سکتے یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سپروائزری پوزیشن دی جائے تو وہ بہت سارے لوگوں کا کام خود سے کرنے کی چونکہ انہیں عادت ہوتی ہے تو وہ ہر ایک کے کام میں جا کے وہ انوالو ہوتی اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی انسٹریکشن کے مطابق کام چلے نتیجہ تن وہ اچھے سپروائزر یا اچھے منجر نہیں بن پاتے یا ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی سیکھ نہیں پاتے کیونکہ باس کے بغیر تو آگے چل نہیں پائیں گے تو اس میں کیا کوئی سیکلوجیکل ایشو ہے لوگوں کا یہ لوگ سیلپ اوریینٹی ہوتے ہیں بیکوز یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام میں ان کی انوالمنٹ ہو اس لئے یہ لیڈنگ فیس پہ نہیں جاتے یہ لیڈرشپ کے اس اصول کو اپنا ہی نہیں پاتے لیڈنگ فیس میں ہوتا ہے آپ کسی پرسن کے اوپر ریسپونسبلیٹی ڈال دیتے ہیں اب جب آپ اس پہ ریسپونسبلیٹی ڈال تے ہیں تو پرسن اس پروسس سے گزر کے سیکھتا ہے ایک تو پرسن خود دیولپ ہوتا ہے سیکنڈی آپ کی لیڈرشپ کی سکل دیولپ ہوتی ہے ایسے لوگ سیلف اوریینٹی ہوتے ہیں اور سیلف اوریینٹی بندہ جو ہے وہ سسٹم کو سسٹم نہیں بناتا وہ اس کو سیلف پرسنلٹی بیس سسٹم بنا دیتا ہے جب تک وہ بندہ اس ارگنیزیشن میں ہے تو کام چال رہا ہے جیسی وہ نکلے گا کام رک جائیں گے لیڈرشپ کے رول کو ادار نہیں کیا تو سیلف سنٹرک اپورچ سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں اپنی ٹیم کو امپاور کرنا چاہیے ہمیں لیڈ کرنا چاہیے کہ جو کام آپ کی ٹیم ممبر اچھے سے کر سکتے ہیں آپ ان کو چانس لیں ان کو رسپانس بیلیٹی ان کے اوپر ڈالیں تاکہ وہ بھی گروہ ہوں سو اس میں ہم نے اپنے منٹل پرسپیکٹیو کو چینج کرنا ہے عموما ہم لوگ اپنی لائیب میں کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں سیلف اورینٹی ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے مائنڈ کی فیلوسفی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ہر کام میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال گئے اور اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہم اتنے انوال ہو جاتے ہیں کہ باقی لوگ ایک تو گروہ نہیں کر پاتے درخ کے نیچے کبھی بھی اور درخ نہیں آئے گا درخ کے نیچے اور درخت دوسرہ سے گروہ نہیں کر سکتا تو آپ نے اپنی سیلف اورینٹی اس پوری کو خراب کر دیتا اگر پرسن سیلف اورینٹی جتنا زیادہ ہوگا ٹرسٹ کا لیول اس کلچر میں اتنا کم ہوتا جائے گا باقی لوگ اس کی وجہ سے انسیکیور فیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو بانڈنگ ہے وہ ویک ہونا شروع ہوتی ہے جب پیپل بانڈنگ ویک ہوتی ہے ترس کا لیول آٹومیٹک ہوتی ہے اب اگر اپنے کسی ٹی میمبر کو کام کہتا ہوں اور کہنے کے باد وہ کام کر رہے لیکن میں باب اس کو کہتا ہوں یہ تو اس طرح ہونا چاہیئے تھا اب اپنے پرسپیکٹیو اپنے منٹل میپ کو بہت زیادہ انگیج کر رہا ہوں اب وہ پرسن ایڈیٹیٹ ہوگا جس کی وجہ سے جو ہماری بانڈنگ ہے وہ ویک ہوگی اور ٹرس کا لیول آٹومیٹک لی کام ہوگی سو ٹرس بڑھانے کے لیے ہم نے لیڈرشپ کی سکل کو استعمال کرنا ہے اس پہ کام کرنا ہے اور ہم نے ایسا لیڈر پرسپیکٹیو اس چیز کو دیکھ ہے جو سیل فرینٹیڈ لوگ ہیں وہ اچھے لیڈر نہیں ہوتے وہ لیڈرشپ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے وہ ہر چیز کو خود کرنے کا شوق رکھتے ہے اور سم ٹائم یہ انٹینسٹی اتنی زیادہ پہ نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ کی ٹیم آپ کی اگینسٹ ہو جاتی ہے اور وہ پورے کا کلچر ٹاکسک ہو جاتا ہے جنرلی جو ایک فوکسٹ لائف ہے اس کا فارمولا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا عرصہ تک فوکسٹ ہو کے کوئی کام کرے تو وہ اتنے عرصے میں اس کی کوئی mathematical calculation ہے کہ وہ اتنے عرصے میں کام جا ہو جائے دیکھیں اس کے پیچھے motivation کے sources ہیں اگر ببل motivation ہے تو فوکس اتنا دیر پانی ہوتا پھر اگر وہ کسی وی جن کسی گول کسی بڑے مشن کے ساتھ لائن نہیں تو فوکس کی جو لائف بڑا مشن important ہے جب وہ چیزیں clear ہوتی ہیں پھر آپ laser focus کے ساتھ جیسا laser light ہے پھر آپ laser focus کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر آپ اس focus کی ٹائم لائن ہے وہ بڑی ہوتی ہے ایسے جو لوگ اپنے environment کو یا دوسرے جو concerns ہیں ان کو ذمہ دار اپنی مارکٹنگ کی job سیلز نہیں ہو پائی وہ کہے گا جی میں نے گاڑی دھوڑائی میں ادھر گیا دیکھیں میری مائلیج چیک کریں میں نے کتنے کلومیٹر گاڑی چلائی پیٹرول چیک کر لیں بل چیک کر لیں تو یہ ظاہر تو کرتا ہے کہ میں نے تو کام کی ہے ریزلڈ نہیں آتا اس میں دیکھیں کہ جو بلیمی ہے نا بلیمی is a source of negativity میں جب بلیم کروں گا میرے مائن میں نیگیٹی کیمیکل ریلیو ہو جب نیگیٹی سٹارٹ ہوئی تو آپ پاسیبیلٹی کے دروازوں کو بن کر دیتے تو جو سیلز پرسن ریسپونس پاسیبیلٹی کے اندر کا پرسپیکٹی کتنا اوپن ہے کتنی پاسیبیلٹی کو دیکھ رہا ہے جتنی زیادہ پرابلم سلوشن بھی زیادہ ہوتے ہیں چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں ریسورس آپ نے خود کرنے جاتے ہیں سو بلیمی is a source of negativity اس کے لیے ہم نے 100% ریسپونس بیلٹی لینی ہے تو success کا جتنا بھی literature ہے اس میں ایک اصول ایک principle بلکل کہنے کے common ہے وہ ہے 100% responsibility of your life اپنی زنگی کی 100% responsibility لیں تو اگر آپ ایک sales person ہے آپ responsibility لیں مجھے یاد ہے کہ میں جب training کے sales department پر میں خود کام کرتا تھا کہ آج اگر اتنی calls نہیں کی تو result نہیں آئے گا sales کا فارمول ہے کہ اگر 100 calls کر رہے ہیں تو اس میں 5% لوگ آپ کے لائن کے اندر آئیں گے 100 پر 5 مل رہے اور آپ کے پاس 3 آرہ ہے اپنی intensity اپنی frequency اپنی quantity بڑھانی ہے آپ نوکنگ زیادہ کرنی ہے جتنی زیادہ آپ نوکنگ کریں گے volume جتنا زیادہ بڑھے گا آپ کے پاس customers کا flow بھی اتنا زیادہ ہوگا سو sales person کو بڑا optimistic رہنا چاہیے responsibility لینی چاہیے اور حالات جیسے بھی ہیں اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ حالات جب اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی clarity ہے اور آپ کے goals بلکل clear ہیں اور آپ اس حیمت میں مسلسل کام کرتے ہیں اور positive رہتے ہیں اور اپنی پوری energy کو اس راستے میں لگاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کام پسند آیا ہوگا اپنے feedback سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے میز پان محمد معبیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ